ہلو فرنس ویلکم تو گرگل کارس جیسے وہ پتہ ہے کہ الہابہ ڈگری کالج مطلب اے ڈی سی نے اپنا کٹ آف جاری کر دیا ہے بی ایس سی اور بی کام کے لئے تو جانتے رہے گا بی ایس سی اور بی کام کی کٹ آف آ چکی ہے الہابہ ڈگری کالج جسے اب شارٹ میں آپ اے ڈی سی بھی کہتے ہیں تو اس کی کیا کٹ آف ہے اس کو آئی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں جان لیں گے جیسے آپ کو کچھ لوگوں کو ڈاؤٹس ہوگا کہ یہاں دیکھئے دو بار یہاں لکھا ہے ایک طرف لکھا ہے کیٹ گنج پریسر اور ایک طرف لکھا ہے زیرو روٹ پریسر تو یہاں دو دو نام کیوں دیا گیا تو جانتے رہے گا اے ڈی سی جو ڈگری کالج وہ دو ہیں ایک ہے بوائس کے لئے اور ایک ہے گلز کے لئے جانتے رہے گا بی اے اور بی کام کے لئے گلز کے لئے الگ کالج ہے اے ڈی سی مطلبہ الہابہ ڈگری کالج اور بوائس کے لئے الگ ہے لیکن بی اے سی جو ہیں وہ گلز بوائس دونوں کا ایک ہی ہے تو یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے کیٹ گنج پریسر کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا بی کام اور بی اے بوائس کے لئے ہے اور بی اے سی گلز بوائس دونوں کے لئے ہے تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں بی کام کے لئے آیا ہے سب سے پہلے اگر ہم بی کام کی بات کریں تو جانتے ہیں کہ جو cut off آئی ہے 175 یا اس سے ادھیک اور یہ جو آیا ہے سب ہی کے لیے ہے یہ سب ہی ورگ کے لوگوں کے لیے ہیں 175 یا اس سے ایبوب جس کا ہوگا وہ اگر آپ boys ہیں تو boys جائیں گے Kate Grange پرسر میں اگر girls آپ ہیں تو girls جائیں گے zero road والے پرسر میں ملکہ girls college میں آپ جائیں گے تو بیقوم کا جو cut off آیا ہے 175 یا اس سے ایبوب سب ہی ورگ کے لوگوں کے لیے سب ہی ورگ کے اسٹرین کے لیے لیکن اگر آپ انسوچی جنجاتی سے سمبندی تھے تو آپ سب ہی کو جو بھی اگزام میں بیٹھے ہیں ان سب ہی کو بلا لیا گیا ہے ایڈمیشن کے لیے تو جانتے ہیں کہ یہ online نہیں ہے offline کی بات ہو رہے آپ کو direct college میں جانا ہے اگر آپ girls ہیں تو آپ کو zero road پرسر میں جانا ہے اور اگر آپ boys ہیں تو آپ کو جانا ہے Kate Grange پرسر میں یہ کس کی cut off ہے یہ ہے بیقوم کی اور دیکھیں آپ کو جانا کب ہے 9 تاریخ دیکھیں 9.11.2020 کو دیکھیں آپ کو جو ریپورٹنگ ٹائم دی گئی وہ تو دی گئی ہے 9.11.2020 کے بیچ میں آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کا جو ایڈمیشن شروع ہو جائے گا وہ 10.00 سے دوپہر 12.00 تک چلے گا اس کا مطلب ہے اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو آپ 9.00 اور میکسیمم 69.00 کا پہنچ جائیں اور بہت زیادہ اگر لیٹ ہو گیا تو 10.00 تھا کیونکہ آپ پہلے جائیں گے جیسے اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آئے پہلے پائیں کیونکہ وہاں لائن لگا لیں گے سٹوڈن اور لائن لگائیں گے جو پہلے لائن میں ہوں گے ان کا پہلے ایڈمیشن ہوگا جو لاسٹ میں ہوں گے ان کا لاسٹ میں ہوتا ہے تو اگر آپ پہلے سے آ جائیں گے تو آپ کا پہلے ایڈمیشن ہو جائے گا پھر دیکھیں گے ہم بی ایسی والوں کی بات کریں تو بیسی والوں کو جو کٹ آف آئی ہے جسا آپ کو دیکھ بھی رہا ہے کہ 160 یا اس سے ادھیک سب ہی ورگی کے چھاتر ایمام چھاتر ہیں اس میں دیکھیں کٹیگری کی کہیں کوئی بات نہیں کی گئی ہے تو 160 یا اس سے اوپر اگر آپ کا مارکس ہے تو آپ کسی بھی کٹیگری کے ہیں آپ یہاں پہ جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ بوائز ہوئے ہیں گلز ہوں آپ کو کیٹ گنج پریسر میں جانا ہے اور کب جانا ہے نو ہی تاریخ کو جانا ہے اور ٹائمنگ سیم ہے نو سے گیارہ بجے تک آپ کو بلائے گیا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں ریپورٹنگ ڈائم دیا گیا ہے اور پرویش پرکریہ آپ کی دس بجے سے ہی شروع ہو جائے گی جو کہ بارہ بجے تک چلے گی تو اچھا ہوگا کہ آپ میکسیمم آپ ساڑھے نہ ہو یا بہت زیادہ سے زیادہ دس بجے تک پہنچ جائیں کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لائن لگا کے کھڑا ہونا پڑے گا اور لائن لگانے میں جو پہلے ہوں گا ان کو ایڈمیشن پہلے ہو جائے گا اور جو لاسٹ میں ہوگا ان کا ایک دم لاسٹ میں ہوگا اب آپ کو ڈاکومنٹس کیا لے کے جانا ہے تو آپ کریں کیا یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ پاوز کر کے اس کو آپ پڑھ لیں کہ اس میں کیا کیا دیا گیا ہے کہ کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹس لے کر جانا ہے کیا کیا نہیں یہ پورا کا پورا یہ آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو پاوز کر کے روک کر اس کو آرام سے اس کو آپ پڑھلیں تو میں بھی آپ کو ساری چیزیں سمجھ مانگیں ساری چیزیں سمجھنا رہی تو پلیس ویڈیو کو لائکن ہو چینل کو سبسکر کریں نہ بھولیں and thank you very much for watching this video